موسیقی پشار کا تاریخ چطرالی وازار جہاں پر گائے اور بکری کی چملے سے تبلے اور رباب بنائے جاتے ہیں موسیقی واقعی تپیلی نے اس کاروبار کو مدم کر دیا ہے تاہم آج بھی اس بازار میں تبلے اور رباب کی مددر آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے مٹی کے ڈھول سے لے کر لکڑی اور اب پیتل کے ڈھول سے بننے والے تبلے بنانے والے کاریگر بہت کم ہے مٹی استاد کی والد رحیم بخش نے تقسیم ہند سے قبل یہ کاروبار شروع کیا اور کئی دہائیوں کے بعد آج بھی یہ کام جاری ہے موسیقی بکری کی چملے کو خوش کر کے الگ کرنا پھر اسے دور پر لگانا اور اسے سر نکالنا ایک فن ہے اس کام کو اے بھی سمجھا جاتا ہے مگر اس شبے سے وابستہ افراد اسے فن کی خدمت قرار دیتے ہیں موسیقی 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 کے زبان کو سمجھنے والے مٹی استاد کے بھائی چاند بھائی نسرپ رواب بنانے کے ماہر ہیں بلکہ اسے بجانے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں موسیقی موسیقی پشتو موسیقی میں الگ پچان رکھنے والے رباب اور تبلے کی کام کو سمجھنے کیلئے موسیقی کا سمجھنا بھی ضروری ہے تاہم اس فن سے وابستہ افراد کی مطابق تیزہ افتار اور موسیقی کی جدیدیت نے انعالات کی اہمیت گٹا دی ہے جیسے بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں جو ٹیچر ہیں وہ اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں تو اس طرح یہ بھی ایک فیلڈ ہے یہ بھی ایک چیپٹر ہے پشتو موسیقی میں تبلے اور رباب کی خاص اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی دوداز کے علاقوں میں اسے بجانے کیلئے مخصوص افراد ہیں اور اسے ٹیک کرنے کیلئے ہی مخصوص ایکسپرٹ کے ساتھ لائے جاتا ہے یہ بامیں اسے ٹیک کرنے کیلئے پیشاور لاتے ہیں پرم جنسی سے کیونکہ یہی استاد سے تبلے اور رباب کے کام سے وابستہ ان ماہرین کے مطابق وقت کی جیدت نے نہ صرف مہندی، ماہی اور حجرے کا کلچر ختم کر دیا بلکہ اس سے ان کا روزگار بھی ہتم ہو کر رہ گیا ہے کیمہ میں مہم اوٹ حیات کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پشاور موسیقی